روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ سوم استعمال ہوتا ہے سواد واؤ میم جس کا مطلب ہے رکنا اور چپ ہونا شریعت میں روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری معین خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہے اپنے آپ کو روکے رکھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روک لے کھانے پینے سے رک جائے حالانکہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالی ہمیں کسی زحمت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کوئی سزا دینا چاہتے ہیں آخر انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے یا اس کی جائز خواہشات کی تکمیل سے اسے کیوں روکا جا رہا ہے کھانا پینا بھی حلال ہے شہر اور بیوی کا تعلق بھی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں اسے کیوں ممنوع قرار دیا گیا اور کیا روزہ صرف اگھی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے یا اس کے علاوہ بھی روزے کا کچھ فائدہ ہے روزے کا کچھ مقصد ہے بات یہ ہے کہ روزہ انسان کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے نفس کی ٹریننگ اور اس کے لیے ایک دسپلن میں آنے کا ایک بہترین راستہ ہے جو انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے روک لیتا ہے اس کے اندر ایک خاص روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموع ہے جسم اور روح صرف جسم اس سے بھی انسان نہیں بنتا اور صرف روح بھی انسان نہیں ہوتی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہیں ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں تو زندگی وجود میں آتی ہے انسان وجود میں آتا ہے دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں جب انسان ہر وقت اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو عام طور پر روح کے تقاضے نظر انداز ہونے لگتے ہیں سال کے گیارہ مہینوں میں جسمانی ضروریات بلا روک توک پوری کی جاتی ہیں اور عموماً ہم اپنی روحانی ضروریات کی طرف توجہ نہیں دیتے رمضان میں انسان کو جب کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کی روح کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے جب روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں تو انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے گہری سوچ پیدا ہوتی ہے اور انسان اس طریقے سے اپنی بعض ایسی آدات پر قابو پا سکتا ہے جو اس کی روح کو زخمی کرنے والی اس کے دل کو بوجھل کرنے والی اور اس کو غم اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہے جہاں تک روحانی بیماریوں کے علاج کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو گویا روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ بری آدات کو چھوڑنا بھی روزے کا تقاضہ ہے جب انسان بری آدات کو چھوڑتا ہے تو وہ روحانی طور پر صحت یاب ہوتا ہے اور جب انسان دن بھر میں بلا ضرورت کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم چند چیزیں جسمانی صحت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح ہماری صحت کو بہترین کرنے میں مددگار ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم کھانے پینے کے اوقات میں ایک وقفہ لاتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام انحسام بہتر طور پر کام کرتا ہے بطور خاص ہمارا جگر یعنی لبر جس کے ذنبہ کھانا حضم کرنے کے علاوہ پندرہ مزید عمل بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی کوئی اور کام بھی بہتر طور پر کر سکے جب کھانا حضم کرنے کے علاوہ اسے فرصت ملتی ہے تو دیگر کام زیادہ بہترین طور پر ہو سکتے ہیں اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے اور یہ چیز دل کو کچھ فائدہ مند آرام پہنچاتی ہے پتھوں پہ دباؤ کم ہوتا ہے افطار کے وقت تک خون میں موجود غزائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں جس سے شریعانوں کی دیواروں پر چربی وغیرہ نہیں جمتی اور شریعانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح روزے کے دوران خون میں غزائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گودہ بنانے کے لیے سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور کمزور لوگ بھی روزہ رکھ کر بہ آسانی اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں روزے کے دوران آسابی نظام نروس سسٹم مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور خاص طور پر عبادت اور نماز تراویہ اور وضو مزید تسکین اسی طرح روزے کے دوران جسم میں مگنیزیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کے کئی فائدے ہوتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ انسان کا دل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے مگنیزیم کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آرٹریز کو سکرنے نہیں دیتا اور پھر اس سے انجائنہ اور دل کی دیگر تکالیف دور رہتی ہیں اسی طرح روزے کی وجہ سے گروتھ ہارمونز کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کی جلد میں زیادہ عمر کے باوجود جھریاں زیادہ نہیں پڑتی گروتھ ہارمونز کی وجہ سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے پتھوں میں پروٹین بڑھتی ہے اور فری فیٹی ایسٹس کی تیز حرکت کی وجہ سے پتھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی نین کم ہونے لگتی ہے لیکن روزے کی حالت میں انسان کے جسم کو اور خصوصاً آسابی نظام کو ایسا سکون میں یسر آتا ہے اور ایک خاص مادہ جسم میں خارج ہوتا ہے جس کا جسم پر ٹرینکولائزر یا مسکن اثر ہوتا ہے اس بنا پر روزے میں نین کی کوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے گہری نین بھی آسانی سے آتی ہے اور گہری نین کے دوران جسم اور دماغ دونوں کی رپیئر ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں دو گھنٹے سونا عام دنوں کے دو گھنٹوں کی نین سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے پھر اسی طرح رمضان میں خواب کا دورانیاں بھی روزے کی وجہ سے کم ہوتا ہے آنکھوں کی جو ریپیڈ مومنٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے انسان کی یاداش میں بھی اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام یعنی میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی متعدل رہتا ہے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے ایک عام انسان میں ایک دن کی تراویح نماز میں کم از کم دو سو کیلوریز استعمال ہوتی ہیں پھر اسی طرح ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے اس سے جسم میں لچک آتی ہے رپریشن اور انزائیٹی کم ہوتی ہے جب ہم مسلسل قرآن پاک بلند آواز میں سنتے ہیں تو اس سے بھی دل قراہت ملتی ہے اور عام طور پر بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لمبی نماز کی وجہ سے دل کی بعض دماریوں میں کمی آتی ہے روزہ اور جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بات ڈاکٹر جویل فرمن کے ایک کتاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کتاب کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فر ہیلتھ ڈاکٹر فرمن کے ساتھ کچھ اتفاق یہ ہوا کہ آئیسکیٹنگ کے دوران ان کی تانگ ٹوٹ گئی انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اتھرائٹس کے لیے اپنا علاج روزے رکھ کے کر رہے ہیں جب اور دواؤں وغیرہ سے پوری طرح صحتیاب نہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس نسخے کو آزمانا چاہا اور وہ اپنا ذاتی تجربہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھتیس دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ان کا کہنا یہ ہے کہ روزے کے دوران جسم کے اندر یہ صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیلشیم کے ڈپوزٹس واپس جسم کے اندر جذب ہو جائیں انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کے بعد دوسرے مریضوں کو بھی روزے رکھوا کر صحت کا نسخہ بتایا لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس نسخے کو اپنے لئے مشکل پاتے ہیں تو بہرحال روزہ ہماری جسمانی اور روحانی صحت دونوں کے لئے بہت مفید ہے بہت مText بتایا ڈھکم